مثالِ بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کی فلک نے کیا ہلا گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلا کریم جو تجھے دینا ہوں بے طلب دے دے فقیر ہوں پائے نہیں حاجتِ سوال کسی کے سامنے کیوں جا کے ہاتھ پھیلاؤں میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے تیری مدد کا فقت یا علی بھروسہ ہے کسی کے آن نہیں وقت انتخال مجھے کسی کے آن نہیں وقت انتخال مجھے حسین کہتے تھے پوچھتے مجھے فرس سے گرتا ہوں مدد کا وقت ہے اے بے کسی سما مجھے 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 حسین کہتے تھے پروردگار رہیوں گوار کے خطل کرتے ہیں اے نا خبت قصہ کے خطل کرتے ہیں اے نا خبت قصہ مجھے اندھیری قبر میں مشکل ہے انی اس کو ہے بہت دکھا دو یا علی اب چاند سا جمع دکھا دو یا مجھے علی اب چاند سا جمع مجھے 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 اولاد علمہ دل و زقم قنجر فولات علمہ مجھے 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 سردود پتہ دینب علمہ مجھے فرماتے تھے بہان علی اکبر گزر گئے مجھے ہم ایسے ازت جاتے کہ اب پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغا جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے خا کڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہاں تمہارے لائے کے خور میں لائے ہیں یہاں تمہارے لائے کے خور میں لائے ہیں سر تھا حسین بے کسو تنہاں کی گود میں بیٹے کے جان نکلے اباباں بیٹے کے جان نکلے باباں باگی گود میں یا مصطفہ بلا میں فسا ہے تمہارا لال یا شیر ذل جلال دکھاؤو انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹی ہوں بکھراو سر کے باہ جو یا رب یا رب یا رب یا رب یا سب ارسا ہے خدا پھر کیا کسی سے کام ہیں سب سے جدا رہوں بھائی کو اپنے لے کے بجنگ بھائی کو اپنے لے کے مجھا دیکھا یہ کہے کہ بالی سکینہ کو یا سے لپٹی وہ دوڑ کر شہے گردو اساس سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسے بولی ودن کا جائے بولی ودن کا جائے کیا عید بلا کے بن سے تہیاں سفہ کا ہے صدقے گئے وطاہ را کی درکہ ہے فرمایا شہینہ سفر نہ گزیر ہے آؤ گلے لگو کے یہ صحبت اخیر ہے ابارضو قربے خدا قدیر ہے تنہا ہم سپاہ مقالف کسیر ہے جس کا نہ کوئی دور تو بی بی وہ کیا کرے جس کا نہ کوئی دور تو بی بی وہ کیا کرے جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہوئی دار زد کر کے رو یوں نہ ہمیں چاہتی ہوگر پہلے پہل ہے آج شب فرقت پیدر سو رہے یوں ماہ کے جاتے با خورا بس رکھے سا راہت کے دن گزا گئے یہ فصل ہو رہے اب یوں بسر کر رکھے تے موقع دور ہے ننے سے ہاں جوڑ کے بولی وہ تشنا کا بطلائے مجھے کے یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کیے کہنے لگے ایمان کھل جائے گا ادھر دولا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبہ تظیم ہے مر جائے کباب و بات مر جائے جس کا باب و بات مر جائے جس کا باب و بات چاہتی میں میر جائے ادھر دولا محمد حضرت صفی اللہ سمت فرمانے کے انشاءاللہ یہ آنے والے سنڈے کو دن کے ایک بجے میرے خالصے ڈاکٹر اسکر صاحب کی ہاں ولادت شہزادی کونینٹ کا جشن ہے آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پہ تشریف لائے سلوات بر محمد و آل محمد حضرات آپ سے گزارش ہے اللہ محمد و آمنات کے لیے تمام شہدائی رائے حق کے لیے اپنی جملہ مرہومین کے لیے اور حضرت اسلام مولانا سید مبارک حسین عابدی ابن حضرت اسلام سید زوار حسین عابدی کے لیے اور ان کی اہلیہ مرہومہ سیدہ ساجدہ خاتون بنت حضرت اسلام سید مجتبہ حسین عابدی صاحب کے لیے گزارش سوری فاتح اور تین بار سوری توحیدی تلعات فرما کر بخش دے موسیقی اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی رحمة للعالمین سیدنا ونبينا ومولانا ابل قاسم محمد والله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی في کتابه الكریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صلواته اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سب پہلے تمہیں آپ تمام حضرات کا تحدیل سے شکل گزار ہوں کہ انتہائی شورٹ نوٹس پر آپ حضرات تشریف لے آئے اس مجلس میں اور وہ بھی نوٹس بھی صرف ایک ای میل کے ذریعے تھا اور کل ہی ہمارے انتہائی شفیق بزرگ عالم دین اور ہمارے مامو مولانا مبارک حسین صاحب کا انتقال ہوا کل ہی ان کی تدفین ہوئی کل ہی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چونکہ نیکس ڈے تھسڈے کا پورام بھی ہوتا ہے اور آپ حضرات کے لئے اضافی زحمت بھی نہ ہو اور یہ پہلی شب جمع بھی فوت نہ ہو اور اس کا ثواب حاصل کر لیا جائے اس لئے فوری طور پر یہ مجلس رکھ لی گئی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ حضرات تشریف لائے خصوصاً مولانا شیخ امیر مختار فائزی صاحب قبلہ تشریف لے آئے مڑین کی محبت ہے بہت شکریہ انکہ بھی آپ تمام حضرات کا اگین اور جو حضرات انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں ان سب کا سلوات بر محمد وعالی محمد مولانا مبارک حسین صاحب ہمارے معمو تھے اور ان کے والدی گرامی جو ہمارے نانت تھے وہ بھی ہندوستان کے معروف علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا متعدد کتابوں کے وہ مؤلف ہیں اور ان کی تبلیغات کا سلسلہ ہندوستان سے لے کر افریقہ تک کافی قدمات ہیں مولانا زوار حسین صاحب قبلہ مرہوم کی وہ مولانا محسن نواب صاحب اگر جو بزرگ ہیں انہوں نے اگر نام سنا ہو لکھنوں میں ہوا کرتے تھے بزرگ علماء میں ان کے ساتھیوں میں تھے اور سعید الملت کبھی یقیناً آپ حضرات نے نام سنا ہوگا ان کے ساتھیوں میں تھے مبارک صاحب نے ابتدائی تعلیم نوگامہ ہی میں حاصل کی تھی اس کے بعد لکھنوں میں آپ رہے کافی عرصے اور لکھنوں میں سلطان مدارس میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نجف تشریف لے گئے اور نجف میں اسی زمانے میں تھے جب ہم تھے جب ہمارے والد بھی نجف میں تھے ظاہر سے بات ہے کہ اس باب مدینہ العلم کی بارگاہ میں بہت بڑا شرف تھا اور بہت قیمتی وقت تھا جو ہمارا گزرا اس وقت بچپن تو کبھی بھی موقع ملتا تھا جیسے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے یا حرم جاتے تھے یا اپنے معمو کے پاس چلے جائے کرتے تھے اس بچپنے سے ان سے کافی لگاؤ تھا کافی شفیق بہت ہی شفیق تھے ہمارے اور ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا پھر جب وہ تشریف لی آئے واپس نجف سے اور ہم لوگ بھی نجف سے آگئے وہ پہلے آگئے تھے ہم لوگوں سے تو اس وقت بھی جو بھی کبھی کوئی دینی خدمت ہم بھائیوں نے مل کر انجام دی ہے تو اس میں بہت بڑا سہارا رہا ہے مرہوم کا اور بڑا اتمنان رہتا تھا کہ ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے پشت پناہی کا احساس جو ہے وہ قوت دیتا انسان کبھی بھی جاتے تھے اور ان کے پاس کبھی بیٹھتے تھے تو وہی جو گفتگو حوزوی گفتگو ہوتی ہے اکثر و بیشتر وہی علماء کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں قوم کے تعلق سے اور وہی درد دل تو بڑا سکون ملتا تھا ان سے گفتگو کر کے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا تو مرہوم کے انتقال سے ظاہر ہے کہ زیادہ طور پر ہم بہت متاثر ہوئے لیکن یہ سنت حیات ہے یعنی زندگی کا ایک حصہ یہ ہے کہ مرنا بھی ہے تو پروردگار انشاءاللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی اہلیہ مرہومہ ہماری ممانی بہت ہی نیک پورے خاندان میں بڑی نیک ذاکرہ مولا کی بڑی اچھی ملی سے پڑھا کرتی تھی اور مولانا مرہوم جہاں جادت تبلیغ کے سلسلے میں تو وہاں وہ بھی خواتین میں تبلیغ کے فرائض انجام دیتی تھی اور خود ایک بہت معروف عالم دین کی بیٹی تھی مولانا مشتبہ حسین صاحب جو نگاوہ میں ایک مدرسہ ہے بڑا معروف مدرسہ ہے مدرسہ جعفریہ اس کے وہ بانی تھے مجتبہ حسین صاحب اور مولانا مبارک صاحب مرہوم کافی عرصہ تک اس مدرسے کے پرنسپل بھی رہے ہیں اور ہماری ممانی کے دو بھائی عالم تھے مولانا سلمان حیدر صاحب اور مولانا امار حیدر صاحب تمہارکیف دونوں طرف علماء ہی کا گویا خانوادہ تھا اور خدمت دین دونوں طرف تھی لہٰذا یہ دونوں بھی آپس میں ہمیشہ ان کا گول یہی رہا اور کافی زاہد و عابد اور انتہائی سادہ تھے یہ دونوں حضرات اور بڑے دین کے پابند اور بہت انہوں نے کام کیا خود نوگاوہ میں اپنے وطن میں اور وطن کے بہار متعدد علاقوں میں جو علماء کے ذمہ داریاں ہیں وہ انہوں نے انجام دیں اور علماء کے درمیان تو خیر وہ کافی معروف ہیں لیکن اپنے زہد کی بنا پر وہ شاید عوام میں باہر کی دنیا میں اتنا نہیں لیکن ہندوستان میں وہ کافی معروف رہے ایک مبارک زندگی انہوں نے گزاری اور ان کے والدین ان کا نام سچ مبارک رکھا تھا پروردگار انشاءاللہ مبارک لوگوں کے ساتھ ان کو قیامت میں محشور فرمائے صلوات محمد وعالی محمد شب جمعہ ہیں اور ہمارا سلسلے گفتگو دعائی کمیل پر ہوتا ہے اور ہم نے یہ چاہا کہ اس سلسلے کو منقطع نہ کریں وہی سلسلہ قائم رہے اور باقی رہے تاکہ یہ مختصر مجلس سبب سواب بھی بن جائے مرہومین کے لئے دونوں کے لئے اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ٹیوزڈے کو ہماری ممانک انتقال ہوا اور وینزڈے کو ہمارے ماموک انتقال ہو گیا یعنی کہ تدفین سے گویا کہ واپس آئے اور وہ رات نہیں انہوں نے گزاری ان کے بغیر یہ تھی اور یقیناً ان کے خود گھرے لو زندگی میں جو ان کا کردار تھا وہ انتہائی مثالی تھا اور انہوں نے مرتے مرتے بھی اس بات کا ثبوت دے دیا تو بار کیف پروردگار انشاءاللہ دونوں کو قیامت میں بھی ساتھ میں محشور فرمائے ان لوگوں کے ساتھ جن کی زندگی بر ان دونوں نے خدمات انجام دی ہیں انشاءاللہ تو ہمارا موضوع دعا کمیل میں ایک ایک جملے پر گفتگو ہم کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور ہم اس جملے پر پہنچے وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى جَمِعِ ذَلِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى جَمِعِ ذَلِكَ یا اللہی جو کچھ بھی میں نے کہا اس کے باوجود بھی تیرے لیے لَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ یہ لفظ بھی ہے اس میں وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى جَمِعِ ذَلِكَ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ان سب صورتوں میں سیچوئیشنز میں حمد تیری ہے جو مجھ پر لازم اور واجب ہے فَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدُ تیرے لیے ہے واجب مجھ پر ہے ان تمام حالات میں کیا حالات ہیں اس سے پہلے ذکر ہوا کہ میں اے پروردگار فغرنی بما احوا میرا نفس اور یہ شیطان جو میرا دشمن ہے ان دونوں نے مل کے مجھے دھوکہ دیا لیکن جو دھوکہ دیا بما احوا اس پر ہم اس سے پہلے گفتو کر چکے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن اس پوری پورے اس پیسج میں دعا کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات کو مانوے ہیں دعا ہمارے ہاں صرف مانگنے کا نام نہیں ہے کہ یہ مل جائے اور وہ مل جائے اور یہ دے دے اور وہ دے دے بلکہ اصل میں دعا جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا بھی نام ہے اسی دعا کے ذریعے سے آپ علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اقرار اور اعتراف اور ایمان کی مضبوطی اور استحکام انہی دعاوں کے جملوں کے ذریعے سے ہوتا ہے تو جتنے بھی جملے ہیں اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں دیا جا رہا ہے خود بخود ہم لے رہے ہیں چاہے وہ چیز ہم جو مانگ رہے ہیں ملے یا نہ ملے لیکن وہ جملہ کہتی ہم کو مل گئی اس لیے کہ علم اور معرفت جو ہے وہ اس جملے کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہو گئے تو ہر انسان بلیم کر دیتا ہے شیطان کو اس پر ایک مجلس پوری اتفاس سے شبی جماہی کی مجلس تھی تو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن اس کا اختصار تاکہ اس جملے سے مربوط ہو جائے یہ جو میرا دشمن ہے شیطان میں اس شیطان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا فلم احترس میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکا اپنے دشمن سے شیطان سے تو اس پر ہم نے گفتگو کی تھی جس کے صرف دو تین جملوں میں اس کا اختصار آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اب بھئی اللہ نے اس شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا پہلے تو سوال یہ ہے اللہ نے اس شیطان کو کیوں پیدا کیا کہ جو ہمارے لئے مسئیبت بن جائے دوسری یہ ہے کہ اگر پیدا کر لیا تھا تو اسے اتنی طاقت اور اتنا پاور کیوں دے دیا کہ جب چاہے آ کے ہم کو بہکا دیں فغرنی مجھے اس نے بہکا دیا بھئی کس نے بہکایا اس کو پیدا کس نے کیا ہم سے کیا مطلب اس شیطان کا اس نے کیوں ہم کو بہکا دیا اس کے پاس ایسا پاور کہاں سے آ گیا تو یا اللہ تو نے اسے کیوں پیدا کیا نمبر ون اسے اتنا پاور کیوں دیا نمبر ٹو تو اس پر بہت تفصیلی گفتو ہوئے بہت دلچسپ بہت مزیدار لیکن اسی جو اسی دیکھیں نا آپ میں آپ کی خواہش ہے جس کا اظہار ہم کرنے آئے ہیں سیکھنے آئے ہیں اس دعا میں امیر المومنین دعا کمیل میں ہمیں سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں فغرنی اس دشمن نے مجھے بہکایا آجا پہلے سوال کا جواب کہ اللہ نے پیدا کیوں کیا وہ میں نے یہ ارس کیا تھا یہ بالکل غلط ہے کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا شیطان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تو کیا شیطان کا کوئی اور خالق ہے یہ کیا بات ہوئی نہیں شیطان اللہ نے شیطان کو پیدا نہیں کیا میں پھر اسرار کر رہا ہوں پھر کس نے پیدا کیا بھئی شیطان کو آپ پورے قرآن میں کہیں دکھا دیجئے کہ اللہ نے خطاب میں کہ کہیں پر بھی یا شیطان کہا ہو یا ابلیس ملے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس خلق کیا تو خود شیطان بن گیا اور اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ ہر ایک کو جب پیدا کرتا ہے کل مولود نیولد علی الفطرہ ہر انسان پاکیدہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماباب اسے بہکا دیتے ہیں اسے اپنے دین پر لے جاتے ہیں اگر اچھے لوگ ہیں تو اچھے راستے پر لگا دیا ٹھیک نہیں ہے تو اسی راستے پر لگا ہے جس پر خود ہیں تو اس کے ماباب بدل دیتے ہیں انہاں ہر انسان جہاں بھی پیدا ہوں مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے تو اسے ابلیس بنایا تھا یہ خود شیطان بن گیا یہی وجہ ہے کہ ابلیس کا لفظ پورے قرآن میں واحد کے سیغے میں استعمال ہوا ہے اکثر اگرچہ دوسری لوگ الگ سے عبالیسہ استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن میں نہیں ہے ابلیس کا لفظ ہے مگر شیطان کے لفظ جمع کے سیغے میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابلیس ایک ہی ہے شیطان ایک سے زیادہ ہیں توجہ ہے کہ نہیں اور کانہ من الجن وہ جن میں سے شیطان تھا انسانی شیطان بھی ہوتا ہے ارے بھئی بات ہی وہی ختم ہو رہی ہے جا کر قرآن کا کنکلوجن ہے ہی وہی سٹارٹ ہوتا ہے الحمد سے اور تمام ہوتا ہے ناس پر یہ کوئی اچھے والے ناس پر تمام نہیں ہو رہا ہے توجہ ہے نا یہ اچھے ناس کے اوپر بات تمام نہیں ہو رہی ہے کنکلوجن قرآن کا کہا جا رہا ہے من الجننت والناس یا اللہ مجھے ان جن اور ناس انسانوں اور جنات کے درمیان جو شیاطین ہیں جنہیں خناس کہا جاتا ہے ان کا کام کیا ہے یوسفی صدور الناس یہ لوگوں کے دلوں کے دماغ میں وسوسہ ڈالتے ہیں شکو کشبہات توحید کے تعلق سے رسالت کے تعلق سے عقائد کے تعلق سے عامال کے تعلق سے کردار کے تعلق سے یہ لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں یوسفی صدور الناس من الجننت والناس تو اب لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا تھا تو تم ہر انسان کو کہے تو اللہ نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا تھا بھئی انسان خود دیکھو شیطنت کیا ہے شیطنت نام ہے خدا کی نافرمانی کا بس یہ شیطنت ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہی شیطان اب یہ اور بات ہے کہ کچھ نافرمان ایسے ہوتے ہیں جنہیں فوراً بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ ہیں جتنے حضرات ہیں کچھ بزرگوں کو چھوڑ کر میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی ایسا ہے کہ کبھی کوئی مطلب ہر سجدہ جو واجب ہے ہم نے کیا ہے اور جو مستحبات سجدے ہیں وہ سب ہم کرتے ہیں نہیں بہت سے سجدے چھوڑ دیا ہیں تو کیا خدا اتنا ہی ناراض ہوگا ہم پر کتنا شیطان پر ہوا تھا کہا نہیں چونکہ اس شیطان نے اللہ کی نافرمانی زد کے ساتھ کی تھی اور کی کس بنا پر تھی توحید کو تو مان رہا تھا مسئلہ اس بات ہے کہ توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس توحید کے تسلسل کو تسلیم نہ کیا جائے تسلسل توحید کیا ہے رسالت تسلسل توحید ہے امامت تسلسل رسالت ہے یعنی اب آپ دیکھیں کعبہ جو ہے وہ کعبہ ایک الگ سے ایک دیوار ہے کیا یا اللہ وہاں رہتا ہے چونکہ خدا نے کہا میرا گھر ہے بس یہ مان لینا کہ یہ اس کا گھر ہے اسی کو توحید کہتے ہیں خدا نے کہا میرا نبی ہے اس کو نبی مان لینا اسی کو توحید کہتے ہیں خدا نے کہا یہ میرا ولی ہے اس کو ولی مان لینا اسی کا نام توحید ہے اور اس کا انکار پھر شرک ہے توجہ ہے نا تو ازان محترم بات یہ ہو گئی شیطان کے تعلق سے اس کے بعد پھر کیوں اس نے پاور کیوں دیا اس کو تو کہا پاور نہیں دیا اس کو یہ بات بھی غلط ہے فَغَرَّنِ بِمَا أَحْوَا اللہ نے اس کو کوئی پاور نہیں دیا وہ تو کمزور ہے بالکل اس کی ویلیو کیا ہے تو پھر ہم پر کیسے حاوی ہو جاتا ہے لَمْ أَحْتَرِسْ فِيهِ مِنْ تَزْيَنِ عَدْوِی میں اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا کیوں نہیں بچا سکا اتنا پاورفل ہو کے بہترین مسلس ہیں میری کیا شاندار جسم ہے کافی ورکاوٹ بھی کرتا ہوں میں اور سب کچھ ہونے کے باوجود یہ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا کہا حاوی کیوں ہوا بیما احوا ان چیزوں کے ذریعے سے اس نے وہ لوپ ہول تلاش کر لی کہ جس کے ذریعے سے وہ داخل ہو کر وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے وہ کیا چیز تھی بیما احوا میری خواہشات ہیں میری خواہشات میں نے عرص کیا تھا کہ خواہشات کے ذریعے اگر خواہش بہت زیادہ نماز پڑھ کے شہرت حاصل کرنا ہونا تو وہ اس ذریعے سے بھی آ جائے گا توجہ ہے نا تو وہ چھوڑتا نہیں ہے اور میں نے اس کی مثالتی دی بہت وہ مجلس موجود ہے تفصیل کے ساتھ تو شیطان جو ہے صلوات بیجے محمد وآل محمد اور ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد مولانا محمد جواز صاحب واقعاً سعادت مند ہیں اور ہمیشہ دین کی خدمت میں آپ مصروف رہتے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیا پھر اللہ وآل محمد وآل محمد یہ ہوا تو بیما احوا اس نے کیسے تو ہتھیار اس کے پاس کیا ہے جیسے ایک شخص ایک کمزور آدمی آگیا سامنے آپ کے آپ بہت مضبوط ہیں بلکل کمزور ہے بیمار ہے مرنے والا ہے آپ نے ایک گن نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دی کہ لے لو مجھے مار دو اب اگر وہ مارنے میں کامیاب ہو جائے تو کوئی کہے گا مرتے مرتے مار کے سے گیا ارے بھئی آپ نے ہی اس کے ہاتھ میں ہتھیار دیا ہے وہ تو کمزور تھا تو مر رہا تھا اس کی کیا ویلیو ہے ہتھیار آپ نے دیا ہے طاقت آپ نے دی ہے فغرنی اس نے مجھے بہکایا مگر ایسے نہیں بہکا دیا آگر کیا ہم اللہ کو بلہم کرنے ہیں اللہ تو نے کیوں اس کو پیدا کیا اس کو کیوں طاقت دے دی اللہ کے لئے کوئی بلہم نہیں ہے اس کے اوپر کیا ہے تم اپنی خواہشات کو اگر کنٹرول نہیں کروگے تو شیطان آئے گا اپنے نفس کو یعنی نفس ہے نفس انسان کا جو ہے وہ اصل بنیادی طور پر شیطانت وہاں سے آتی ہے اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے شیطان اتنا ہی دور رہتا ہے جتنا آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے شیطان بھی کنٹرول میں رہتا ہے لیکن نفس اگر بے لگام ہو گیا تو اس کے بعد پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے کیا بات کہی ہے دیکھیں ہم لوگ موت کی تعلق سے جو مجلسے ہوتی ہیں اس میں زندگی کی باتیں بھی کرتے ہیں موت کی باتیں بھی کرتے ہیں مگر امام سجاد علیہ السلام نے پھر وہ بھی ایک دعا ہی کا ٹکڑا ہے جو آپ مسلسل سنتے ہیں کہ یا اللہ مجھے امیرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک یا اللہ مجھے عمر دے طول عمر کی دعا کرنا مستحب ہے ایسا نہ ہو کہ بس بیٹھ کے موت کی تمنہ کریں موت کی تمنہ کا مفہوم کچھ اور ہے یعنی خوف موت نہیں ہونا چاہیے اس اعتبار سے یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ بیٹھ کے بس موت یا اللہ موت آ جائے یہ صحیح نہیں ہے اے عمر کی دعا کریں مگر مشروط دعا ہونی چاہیے یا اللہ اس وقت تک مجھے عمر دینا طولانی جب تک میری یہ زندگی میرے یہ عمر میرے یہ لمحات میری یہ ساعتیں تیری اطاعت میں گزرتی رہیں اور جیسے ہی میری یہ زندگی مرتعا لشیطان شیطان کی چراغاہ بن جائے کیا لفظ استعمال کیا چراغاہ اگر کوئی زمین بنجر ہو تو وہاں پر کوئی چرنے کے لئے آئے گا کوئی جانور یا یہ کہ آپ نے کلین ساف رکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں بھی اگر چرنا ہے کسی جانور کو چرنا بھی ہے یہاں پر تو بہر جہاں گراس ہوگی وہاں جاگا یا آپ کے گھر کے اندر آئے گا انلیس گھر میں اتنی گھاس ہوگا آئے اتنی بے فکری ہو اس قدل لاعبالی انسان ہو جائے کہ گھر کی صفائی کا خیال ہی نہ رکھے اتنی گھاس آ جائے کہ پھر بہر کا جانور گھاس کی وجہ سے بہر کو چھوڑ کے اندر آنے لگے کیا بات کہی مولانا مرتعا لشیطان اگر شیطان کی چراغہ بن جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو جو غزہ مل رہی ہے اگر میری زندگی سے اس کو غزہ ملنے لگے فاقبضن علیک یا اللہ فوراں مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا اب موت کی دعا ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری تعلیم کے لئے اوف کورس تو کیا کہا یہاں ہماری خواہش ہم ذمہ دار ہیں اب یہ سب بادے کرنے کے بعد اتنی تمہید کے بعد اب بہت زیادہ گفتگو کو آگے نہیں بلانا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آخر میں یہ بات آتی ہے فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ فِي جَمِعِ دَالِك میرے جو بھی حالات ہوئے تنے میرے اور اس کے بعد وہ جملہ ہے اس پر بھی پوری ایک گفتگو ہوئی تھی بلکہ دو ہفتے اسی پر بات کی تھی کہ اے پروردگار وَخَالَفْتُ بَعْضَ عَوَامِرِك اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے تیرے باز عوامر کی نافرمانی کی نہیں کل عوامر نہیں بعض عوامر کی عجیب بات ہے یعنی تیری کچھ نافرمانی میں نے کی اس شیطان کے بہکانے سے کتنی بڑی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ان لوگوں کو تنبیح کی جا رہی ہے کافروں کو نہیں جو ان کو بھی نہیں جو بلکل فاسق ہیں وہ بھی نہیں ان کی بات بھی نہیں ہو رہی ہیں مومن ہیں نیک ہیں ہمیشہ مخالفت نہیں کرتے کچھ مخالفت ہو گئی یہ کچھ مخالفت ہونا بڑا خطرناک ہے اس لئے کہ یہ کچھ مخالفت سے انسان بڑا مطمئن رہتا ہے ٹھیک ہے میں نے آج آج ہی تو نماز غضہ کی ہے پورے ہفتے میں نے نماز پڑھئی ہے آج ہی اب اس کو فورا اس گناہ کو خفیف سمجھنے لگتا ہے انسان تو مولا سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو تم اس بات کی نہیں کہ تم مؤمن تم مؤمن ہو ایسا نہیں کہ تم بالکل ہی فاسق ہو گئے بالکل ہی کافر ہو گئے اگر ایسا ہوتے تو تم یہاں پر دعا کرنے کیوں آتے تم آئے ہو دعا کرنے تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں پروردگار کو تم مان رہے ہو مگر جو مان رہے ہو ذہن میں یہ بات رکھنا کہ تم آ کر اس کا تصور نہ کرنا کہ میں نے فلان نیکی کی تھی فلان نیکیوں کا تصور لے کر مت آنا تم نے جو بھی کہیں کوئی کمی کی ہے زندگی میں اس کا تصور لے کر آنا گناہوں کا تصور لے کر آنا بابا عوامر کچھ تیرے عوامر کی میں نے نافرمانی کی سب کی نہیں تو اس کا مطلب یہ کچھ جو ہے اگر نافرمانی ہو جائے تو اس کو ایزی نہ لے مؤمن وہی تو اسی کا تو ذکر کرنا ہے اس کا ذکر نہیں کرنا کہ میں نے کہاں فرما برداری کی ذکر اس کا کرنا ہے کہ میں نے کہاں نافرمانی کی اسے مؤمن کہتے ہیں مؤمن اس کو نہیں کہتے جو فخر کرتا پھرے میں نے یہ نماز پڑھی وہ نماز پڑھی میں نے کام کیا میں نے وہ کام کیا میں نے یہاں دونیشن دیا وہاں دونیشن دیا مؤمن وہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے کہاں نہیں دیا جو دینے کا موقع تھا کہاں میں نے نہیں کام کیا جو کرنے کا موقع تھا کہاں میں خاموش رہا جو بولنے کا موقع تھا جہاں بولا جو کہ جو خاموش رہنے کا موقع تھا یہ تمام باتیں مؤمن دیکھتا ان اپنی کمیوں کو جو نقائص عیوب اس کے اندر باعظ اوامنے اچھا یہ سب ہوا اب اس کے بعد میں کیا کرو فَلَكَ الْحَمْدُ فِي جَمِيعِ ذَلِك ان تمام حالات میں جو مجھ پر گزرے جو مشکل مصیبتوں کا ذکر ہے دنیا میں مصیبت ہے نہیں آخرت کی مصیبت ہے اصل مصیبت آخرت کی مصیبت ہے وہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا یا اللہ اگر اس دنیا میں مصیبتیں ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن ہماری دین میں ہم پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے فَلَكَ الْحَمْدُ حَلَيَّ جو بھی حالات گزرے تیرے میں صرف حمد ہی کر سکتا ہوں ان تمام حالات میں اب دیکھیں یہ ایک اور جواب آ گیا اس سوال کا جو شروع میں کیا گیا تھا کہ بھئی اللہ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا شیطان کو پاور کیوں دیا تو آخر میں مولا فرمان فَلَكَ الْحَمْدُ یا اللہ جتنے بھی حالات گزرے جو بھی ہوا میرے ساتھ ان تمام حالات میں تیرے حمد ہی حمد ہے یعنی میں تجھے بلیم نہیں کر سکتا کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا جسے ایک پورا ایک نظریہ قائم ہو گیا کہ بھئی یہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے ذمہ دار خدا ہے خدا ذمہ دار ہے کیوں اس لیے کہ بھئی خالق خیر بھی ہے خالق شر بھی ہے خیر اور شر سب اسی کی طرف سے ہے تو امام فرماتے ہیں نہیں وہ صرف لائق حمد ہے اور جو خالق شر ہو وہ لائق حمد نہیں ہو سکتا فی جمع دارک ہر حال میں اور یہی وجہ ہے کہ ہر حال میں حمد کرنا ایمان ہے یہ نہیں کہ جب کچھ ملے تو حمد کرنا ہے جب چلا گیا تو حمد نہیں کرنا ہے شکایتیں کرنا ہے نہیں یہ ایمان نہیں ایمان یہ الحمد للہ علا کل حال ہر حال میں اللہ کی حمد کرنا اور حمد وہ اللہ کی تعریف کا ایک بہترین وسیلہ ہے جس کے لئے امیر المؤمنین نحج البلاغ میں فرماتے ہیں وقت تمام ہورا میرا اور ظاہر سی بات ہے کہ موضوع یہ حمد کا بڑا دلچسپ ہے اور بڑا پھیلا ہوا ہے بڑا وسیع اور امیق اور دقیق بھی ہے کہ یہ پروردگار الحمد للہ الحمد للہ اللذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ یعنی آپ اللہ کا ذکر کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم نہ کریں اس اللہ کی حمد جس نے حمد کو اپنے ذکر کی کنجی قرار دیا حمد الہی آپ نے کہا میں دعا کرنے آیا ہوں اپنی مسیبتوں کے لئے مشکلات کے لئے تو اسٹارٹ شکایتوں سے نہ کریں اسٹارٹ حمد الہی سے کریں اس لئے کہ اگر اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہو تو حمد شروع ہوتی ہے پہلے مفتاحا لذکرہ اور ظاہر سے بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ احمدو کا یا اللہ میں تجھے میں تیری حمد کرتا ہوں فلک الحمدو تیرے لئے حمد ہے میں تیری حمد کرتا ہوں یہ بھی کہہ سکتا ہے احمدو کا بہت سے لوگ شروع کرتے ہیں نحمدو و نستعینو ہم اس کے حمد کرتے ہیں ہم اس کے استعانت کرتے ہیں نہیں الحمدو الحمدو میں اور احمدو میں بڑا فرق ہے حمد ہے اس کے لئے اور میں حمد کرتا ہوں اس کے لئے دونوں میں کیا فرق ہے بڑا فرق ہے فعل کا اور اسم کا فرق ہے حالا کہ حمد اسم ہے احمدو فعل ہے نحمدو فعل ہے نستعینو میں فعل آیا کیا بات ہے نعبدو میں فعل آیا شروع میں نحمدو نہیں آیا بھئی جیسے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین تھا نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں یہ بات کہی تو شروع اس طرح ہوتا ایہاک نحمدو یا رب العالمین اس طرح بات شروع ہوتی نہیں حمد کو اسم کے ذریعے سے ڈسکرائب کیا عبادت و استعانت کو فعل کے ذریعے سے ڈسکرائب کیا کیوں اس لیے کہ اسم اور فعل میں فرق یہ ہے کہ اسم کہتے ہی اس کلمکوں ہیں جس میں زمانہ نہ پایا جائے توجہ کی جائے گا فرق دونوں کا ہے ہی یہ گرامر میں جب آپ پڑھتے ہیں نا بچے پڑھتے ہیں بالکل ابتدائی گرامر اس میں پڑھتے ہی دونوں کا فرق یہ ہے کہ اسم وہ ہے کہ جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل ہے ہی وہ کہ فعل بنتا ہی نہیں جب تک زمانے سے ریفرنس نہ ہو اس کا یا ماضی یا حال یا مستقبل یہ تین ہے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو یہ کب چاہتے ہیں ابھی چاہتے ہیں جب ہم پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت تھوڑا ہی چاہ رہے تھے تو ایک وقت ایسا تھا جب ہم نے تجھ سے مدد نہیں چاہی تھی ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب تجھ سے مدد چاہنے کے لائق ہی نہ رہ جائیں ہم تیرے عبادت کر رہے ہیں اب سو سال پہلے تھوڑی کر رہے تھے نہ سو سال کے بات کر سکیں گے لیکن تیرے ہم تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی زمانے کے قیود میں محدود نہیں ہے کوئی زمانہ اس کے اوپر اس کو محدود نہیں کر سکتا لکل حمد حمد تیرے لیے ہے علیہ مجھ پر ہمیشہ تیری حمد رہے گی واجب اور تیری حمد تو الحمدللہ رب العالمین جب سے پروردگار ہے جب سے وہ لائق حمد ہے تو حمد کو اس طرح قرار دوسری بات یہ ہے کہ فعل جو ہے وہ فعل وہ فعل کا محتاج ہوتا ہے جب تک فعل نہ ہو فعل ہوئی نہیں سکتا فعل نہ ہو جناب یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی آپ کی محتاج ہے اب میں نے ایسی بات شہر دی کہ جو میں ہمیشہ خود کہتا ہوں کہ مجھ چھڑو ایسی بات جس کی وضاحت نہ کر سکو لیکن یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس لئے میں نے جملہ کہا آپ جو پڑھتے ہیں نماز اوہرال نماز نہیں وہ آپ کی محتاج نہیں ہے عبادت الہی ہماری محتاج نہیں ہے لیکن جو نماز اس میں میں نے چار رکعت نماز پڑھی وہ پڑھی جب میں کھڑا ہوا کھڑے ہو کر میں نے قیام کیا میں نے رکو کیا میں نے سجدہ کیا تو اس کو میں نے نماز کہہ دیا تو نماز میری محتاج ہو گئی اس اعتبار سے میرا عمل کیوں اس لئے کہ میرا عمل ہے لیکن عقیدہ الہی جس کی وجہ سے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں عقیدہ توحید آپ کا محتاج نہیں ہے اسی وجہ سے آپ نماز شروع کریں تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں یعنی اس سوچ کر شروع کریں کہ بھئی ہم تو آج پڑھ رہے ہیں کل نہیں رہیں گے یہ نماز ہماری کوئی ایک نماز قبول ہو رہی ہے کوئی نماز رت کی جا رہی ہے ان نمازیں مختلف ہیں لیکن اصل بات حمد الہی وہ چینج نہیں ہوتی حمد حمد ہی رہے گی حمد اسی کے پھر حمد کسی کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی حمد کرے تو خدا کی حمد ہو کوئی نماز پڑھے تو نماز کہا جائے اس کو نہیں حمد تو حمد لکل حمد الحمدللہ تو احمد اللہ نہیں الحمدللہ یہاں پر بھی مولا نے وہی جملہ استعمال کیا ہے جو قرآنی جملہ ہے اس لئے کہ قرآن کی تفسیر ہے کلام امام لکل حمد علیہ اور بات تمام یہاں پر میں کر رہا ہوں اس کے بعد کے جملے پر اور یہ دونوں جملے بعد میں انشاءاللہ تشریح طلب ہیں لیکن تسلسلے گفتگو ہے چونکہ تو فرماتے ہیں وَلَا حُجَّتَ لِي فِي مَا جَرَافْ فِيهِ عَلَيَّ قَضَاءُكَ وَالْزَمَنِ فِيهِ حُکْمُكَ وَبَلَاءُكَ لَكَ الْحُجَّتُ یا اللہ حجت اصل میں تیری ہے میری نہیں یہ حجت ہے یعنی میرے حجت تجھ پر تمام نہیں ہوگی تیری حجت مجھ پر تمام ہو چکی ہے جو کچھ بھی مجھ پر گزر رہے یہ میں سب ذکر کر رہا ہوں یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا جو بھی ہوا ہر صورت میں تیری حمد ہے اور تُو وہ ہے کہ جس کی حجت مجھ پر تمام کیا مطلب حجت تمام ہونا حجت تمام ہونا دلیل کا مکمل ہونا دلیل کا تمام ہونا کیا دلیل دلیل تمام ہونا کیا مطلب دلیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کل قیامت کے دن سوال کرے ہم نے تم کو یہ دیا تھا تو آپ کے ہاں دیا تھا آپ نے کہا نہیں نہیں دیا تھا اور میرے پاس یہ دلیل ہے کہ تُو نے نہیں دیا تو آپ کے پاس ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی دلیل خدا سے گفتگو کرنے کی نہیں ہوگی اللہ کی بات بس مان لیں وہی ہے اس لئے کہ ہر بات اگر آپ انکار کرنے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ فوراں سیدھے جہنم بھیج سکتا ہے لیکن حساب و کتاب ہے اس لئے کہ وہ عادل ہے وہ بتائے گا کہ کیوں تم کو یہ سزا دی جا رہی ہے وہ سزا بتائے گا اور سزا کے لیے اس کے پاس خجت موجود ہے وہ نہ صرف سزا کے لیے کسی بھی سوال کے لیے اور جواب کے لیے خجت صرف اس کے پاس ہے خجت اللہ کی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے ہم اس وقت تک کسی پر عذاب نہیں کرتے جب تک اس تک رسول اپنا نہ بھیجنے اپنا پیغام اگر ہمارا اس تک نہیں پہنچتا تو پھر ہم اس کو عذاب نہیں کرتے اس لئے کہ عدل الہی کے خلاف ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خجت ہمیشہ قائم رہتی ہے اور زمین کا بھی خجت خدا سے خالی نہیں ہوتی یہی مطلب ہے خجت خدا جب ہم کہتے ہیں اور امام کو خجت کہتے ہیں نبی کو خجت کہتے ہیں وہ بھی دلیل الہی ہے زمین پر ہر انسان کے لئے یعنی کل خدا ان امہ کے ذریعے سے خجت قائم کرے گا یہ بتاؤ کہ میں نے ان کو بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا تمہارے پاس یہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ ہم امام ہیں یہ خجتِ الہی ہیں کائنات کے لئے خجت جو ہیں ان کو حجت اللہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی دلیل اور برحان اللہ کی جانب سے ہم پر خجت تمام کرنے کے لئے اللہ نے ان کو بھادی بنا کر بھیجا ہے فلکل حجت ہماری کوئی حجت تجھ پر تمام نہیں ہوتی ہم کوئی آرگومنٹ نہیں کر سکتے تو خدا کو بلیم نہیں کیا جا سکتا اپنے گناہوں کا جیسے کچھ حکمرانوں نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لئے یہ نظریہ قائم کیا کہ بھئی جو بھی خیر ہو یا شر وہ اسی کی طرف سے آتا ہے یعنی اب وہ زلِ الہی ہیں انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے تو بھئی انہوں نے نہیں کیا ان کو بلیم نہ کریں اس لئے کہ یہ تو خدا کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے اب کتنا آسان ہو گیا ان ظالم بادشاہوں کے لئے اپنے ظلم کو صحیح ثابت کرنا اور اس کو جسٹیفائی کرنا کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے یہ دلیل پیش کر دی کہ بھئی یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی طرف سے ہو رہا ہے ایسے نہیں ہے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اسی اختیار کی بنا پر انسان عمل کرتا ہے اور اس کی مثالیں بھی خدا نے دے دی اس لئے کہ خدا جب کوئی ایک بات واضح کرتا ہے تو اس کے لئے نمونے عمل بھی قرار دیتا ہے کہ دیکھ لو یہ ایک سلسلہ ہے یہ بات ہے اختیار تمہارا تھا کربلا کے میدان میں اگر حسین کو قتل کرنے کے لئے اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا تو کیا؟ ان کو کوئی بلیم نہیں جاتا وہ ذمہ دار نہیں ہے اس لئے کہ خدا کرتا ہے نعوذ باللہ جو کچھ کرتا تو پھر تو کوئی چیز رہی نہیں نہ کوئی جزا ہے نہ کوئی سزا ہے بات ہی ختم ہو گئی لیکن آنے والوں پر امام حسین آخری وقت تک حجت تمام کرتے رہے حد یہ کہ خود خود امام نے دفاعی حالے کے جنگ ہے کربلا کی جنگ اس دفاع میں بھی اگر تلوار اٹھائی ہے تو اس کے لئے بھی حجت قائم کر دی قیامت تک کے لئے یہ پوچھ کر کہ یہ بتاؤ تم مجھے قتل کرنے کیوں آئے؟ اور جب ان لوگوں نے کہا کہ بغضل لعبیق آپ کے باپ کی دشمنی میں کہا اچھا میرے باپ کی دشمنی میں اب پھر واجب ہو گیا ہے مجھ پر کہ میں تم سے جنگ کروں اس لئے کہ تم میرے باپ کے دشمن ہو اور جو میرے باپ کا دشمن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے اور انہی سے جنگ کرنا جائز ہے کسی اور سے جنگ کرنا جائز نہیں یہ مسلمان سے جنگ نہیں کر سکتے تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسین نے دفاعی جنگ بھی اگر کی تھی تو وہ مسلمانوں کے خلاف کی تھی مسلمان کہا تھے بغضل لعبیق وہ علی کے دشمن تھے علی کا دشمن کہاں سے مسلمان ہوا تو حسین نے وہاں بھی آخری لمحات میں بھی خجت تمام کی ہے ہر اعتبار سے خجت تمام کی ہے حسین نے کربلا میں معجزات نہیں دکھائے دیکھیں ایک مؤمن کی اور ایک مؤمنہ کی ایک ذاکرہ حسین کی ایک ذاکرہ کی مجلس ہے اور ان دونوں کو کیسے مربوط کیا جائے میں صرف اسی بات پر بات تمام کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ حجت الہی نے کربلا میں معجزات نہیں دکھائے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ حسین نے خود کربلا کو انسانی قوت اور طاقت کے دائروں میں رہتے ہوئے اتنا بلند کر دیا کہ کربلا خود معجزہ بن گئی ہر عمل حسین کا معجزہ بن گیا یعنی اب کوئی ایسا نہیں کر سکتا حالانکہ پھر بھی ہیومن ایبیلیٹی کے خدود میں ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سپر نیچرل پاور استعمال کی اگر ایسا ہوتا اور حسین کو ایموجز دکھاتے تو بہترین وقت تو وہ تھا جب وہ ننہ سا بچہ ایڑیاں رگا رہا تھا بہترین وقت تو وہ تھا کہ حسین یہ بتاتے کہ دیکھو اس بچوں کو تم اس معایل سے کم نہ سمجھنا مگر بچہ وہ ایڑیاں رگڑتا رہا وہاں زمزم کا پانی نہیں آیا کیوں اس لئے کہ حسین معجزہ نہیں دکھا رہے تھے حسین انسانی عمل کی بلندی کو معجزہ بنانا چاہ رہے تھے ہاں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل معجزہ نہیں دکھایا کیوں اس لئے کہ کچھ ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے کچھ ایسے امور بھی جو خارق العادہ ہیں ان کے سامنے بیان کیے جائیں اور دکھائے جائیں حسین نے وہ بھی کر کے دکھایا تاکہ کوئی نہ کہہ دے کہ اے حسین آپ جس انداز سے گفتگو کر رہے تھے ان کی معارفت ہی کہاں تھی اتنی ان کو کچھ تو معجزہ دکھاتے ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو حسین نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کر کے بھی دکھاتا ہوں آشور کا دن ہے ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں اب حسین جب تنہا رہ جاتے ہیں سب جا چکے تو حسین کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں عمر سعید میں تیرے لشکر سے کچھ بات کرنا چاہتا کہا آپ کیا فائدہ بات کرنے سے کہا نہیں میں کچھ بات کرنا چاہتا تو کریں آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں حسین نے کہا تو پھر اگر بات میری سننا ہے تمہیں سناؤ کہا ہاں سناؤ کیا کہنا چاہتے ہو حسین کہا نہیں پہلے ان سب کو خاموش کرو اپنے سپاہیوں ان سپاہیوں کا خاموش کرو تاکہ میں اپنی بات کہتو دوں عمر سعید نے سپاہیوں کا آواز دی سپاہیوں درہا خاموش ہو جاؤ حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں سپاہی خاموش ہو گئے دیکھیں حسین جا کہنا چاہتے ہیں حسین نے کہا عمر سعید تو نے ان سپاہیوں کو خاموش کر دیا اب ذرا حکم دے کہ یہ تیرے سپاہیوں کے گھوڑے ہیں اور یہ اونٹ ہیں یہ بہت آواز کر رہے ہیں ذرا ان کی آوازیں بھی خاموش ہو جائیں یہ لوگ بھی رک جائیں یہ بھی نہ بولیں ان کی آوازیں بھی نہ آئیں سناٹا ہو جائیں عمر سعید کہتا ہے حسین آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں میری جہاں تک سکت تھی میں نے اپنے سپاہیوں کو روک دیا میں ان جانوروں سے کیسے کہوں آپ کیسی بات کر رہے ہیں حسین نے کہا بس جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا میں تجھے اپنے حد دکھانا چاہ رہا تھا دیکھ تیری حد یہ ہے نا جہاں سے تیری حد تمام ہوتی ہیں وہاں سے ہماری حد شروع ہوتی ہیں اور یہ کہہ کہ ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا اور اشارہ کرنا تھا کہ جانوروں نے گردنیں ڈال دیں اور حسین نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جانور بھی امام کی بات سن رہے ہیں یعنی اگر امام چاہے تو یہ جانور تمہاری اطاعت سے باہر آ سکتے ہیں مگر ہم وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم صرف یہ معجزہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم سب سمجھ لو کہ یہ جانور ہماری اطاعت میں ہے یہ جانور صحیح مگر امامت کی اطاعت سے باہر نہیں نکلے تم انسان ہو کر امام کی مخالفت پر آمادہ ہو اور قتل کرنے کے لئے آگئے ہو حسین نے یہ معجزہ دکھایا ہے کربلا میں ہاں یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے یہ روایت موجود ہے حسین نے اشارہ کیا اشارہ کرنے سے تمام جانور نے گرد نے جھکا دی حسین میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید جانور کہنا چاہتے ہیں مولا ہمیں حکم دیں ہم خود ان ظالموں سے انتقام لیں مگر نہیں یہاں تو منزل امتحان تھی حسین نے یہ معجزہ دکھا دیا یہ کربلا تھی یہ کربلا تھی یہاں ہمارے سعج نے اپنے سباہیوں کو خاموش کر دیا تھا اب اس معجزہ کی پیک آتی ہے اب ایک ایسا مجموع آ جاتا ہے جہاں پر زینب یہ کہتی ہے شمر اپنے سباہیوں کو خاموش کر دے اس لئے کہ میں اس کوفے کے بازار میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہا وہ کربلا کا میدان کہا یہ کوفے کا بازار زینب نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں شمر کہتا اچھا تم کہنا چاہتی ہوں تم چاہتے ہو میں اپنے سباہیوں کو خاموش کر دو ٹھیک ہے اس نے ایک مرتبہ رخ کیا سپاہیوں کے طرف سپاہیوں اور زور سے شور مچاؤ دھول تاشی کی آوازیں بلند کر دو تاکہ علی کی بیٹی کچھ کہنا سکے زینب نے کہا اچھا تو تجھ کو پتہ نہیں کہ میں حسین کی بہن ہوں تجھے معلوم نہیں کہ میں عباس کی بہن ہوں میں حلی کی بیٹی ہوں اور یہ کہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ فَأَشَارَتْ زینب نے صرف ایک اشارہ کیا فَسَكَتَتِ الْأَجْرَاسْ وَرْتَدْتِ الْأَنفَاسْ نہ صرف لوگ خاموش ہو گئے نہ صرف سپاہی خاموش ہو گئے بلکہ زینب کے اس اشارہ کا اثر یہ تھا طاقت یہ تھی پاور یہ تھا کہ جانور بھی خاموش ہو گئے نہ صرف جانور خاموش ہو گئے جانور کے گلوں میں بندی ہوئی وہ گھنٹیاں بھی رک گئیں ایسا سنادہ تاریخ ہو گیا عالم میں کہاں زینب اب بولو تو صحیح خدا نے کہا میں دکھاؤں گا زینب کی طاقت کیا ہے زینب اب تم بولو اب جو زینب نے بولا تو جن حالات سے گزر کے آئی ہے جہاں سے ہم نے گفت کو شروع کی تھی وہاں تمام ہو رہی ہے جہاں جن حالات سے زینب گزر کے آئی ہے ان حالات کے بعد یہ جملہ کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا زینب کے سوا زینب نے اپنے گفت کو شروع کی آواز دیا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے اے شہزادی یہ حمد الہی کس بات پر ہو رہی ہے کیسی کیسی مسئیبتوں سے آپ گزری ہیں علی اکبر کا کلیجہ ہے ایک قاسم کا پامال لاشا ہے علی ازغر کچھدہ ہوا گلا ہے ابباس کے بازو نگاہ کے سامنے ہے اسیری ہے اس کے بعد یہ آواز الحمدللہ تمام حمد اللہ کی نہ صرف یہ زینب مرتبہ کہتے والصلاة علیہ ابھی محمد اور میرے باپ محمد پر درود ہو میرے باپ محمد پر درود شہزادی باپ کہہ رہی ہے نانا نہیں کہہ رہی کہاں میں ان سب کو بتانے چاہتی ہوں سالیمو تم جس کے ہاتھ باندھ کر لائے ہو تم نے جس کو اسیر کیا ہے یہ نبی کی بیٹی ہے نبی کی بیٹیوں کو اسیر کر کے لائے پرویدگار ہمارے سامنے سالح کو قبول فرمائے اس سے بہتر انداز ذکرہ لبیت سے انہیں سنانے کی توفیق کرامت فرمائے جہاں جہاں لبیت کے چاہنے والے آباد ان کو امنمان اور سکون کرامت فرمائے حاضرین کے تمام دلی مقاصد اور حاجات کو پورا فرمائے خزاندہ ہمارے دلوں میں معارفت و اطاعت اہل بیت کے جذبے میں اضافہ فرمائے خزاندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ان کیان و انصار میں داخل شامل فرمائے جو مؤمنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفائن آیت فرمائے اس ادارے کی توسیع کے لئے جو کاوش جاری ہیں اس میں کامیابی کرامت فرمائے جن مرہومین کے سالے ثواب کے لئے یہ مجلس منقید کے لئے ہیں ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے آپ سے پھر ایک بار گزارش ہے حجد اسلام سید مبارک حسین عابدی ابن حجد اسلام سید زوار حسین عابدی اور سیدہ ساجدہ خاتون پنت سید مجتبہ حسین مولانا مجتبہ حسین عابدی کے لئے آپ سے گزارش ہے ایک بار پھر سورے حمد اور تین بار توحید کی اطلاعات فرمائے بسم اللہ اللہ اس مجلس کو ہندوستان میں بھی سنا جا رہا تھا اور ان کے فرزند نور قائم صحابی یقیناً اس مجلس کو سن رہے تھے ہم آپ سب کی طرف سے ان کو تعذیت پیش کرتے ہیں پروردگار انشاءاللہ ان کو صبر جمیل اور عجل جزیل قرآن فرمائے صلوات محمد وآلہ وسلم